بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج ہم بنائیں گے مسالہ چاہے مسالہ چاہے ماشاءاللہ بہت ہی فید ماند ہے اور بہت ہی پیاری بندتی ہے تو تین چار دن پہلے میں نے جو انہیں مسالہ چاہے اپنے روم میں تیار کی تھی تو میرے دوست جو انہیں فرمیش کر رہے تھے مسالہ چاہے آج پھر جو انہیں بنائیں تو میں نے سوچا اپنے ویور کے ساتھ بھی یہ ضرور جو انہیں شیئر کرنا چاہیے تو مسالہ چاہے سہت کے لئے بھی بہت فائد ماند ہے ماشاءاللہ تو گیس بھی آئیں تو ان کے لئے بھی بہت ہی بیسٹ ہے تو مسالہ چاہے بنانے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتی ہے مسالہ چاہے بنانے کے لئے جو انہیں سب سے پہلے میں نے یہ ایک گلاس پانی لے لیا یہ ڈیڑھ کپ کا تو میں دو کپ جو انہیں پانی آئڈ کروں گا تو یہ ڈیڑھ کپ آدھا کپ بعد میں لے لیں گے اور دودھ لے لی ہے میں بناوں گا پانچ کپ تو اس کے لئے جو انہیں دو چمچ پتی کے لے لی ہیں پانچ چمچ چینی کے لے لی ہیں ایک کپ کا ایک چمچ لی ہے میں نے اور سبز لچی لے لی ہے میں نے پانچ عدد ادرک کے پیس لے لی ہے میں نے یہ چار چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں میں نے تو دالچی نی کے دو پیس لے لی ہیں چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں اور آدھا چمچ سانف لے لی ہے چار آدھا لنگ لے لی ہیں تو ابھی جو انہیں یہ سبز لچی اور ادرک اس کے اندر جو انہیں ڈال کے تو میں کوٹ لے تو ہوں یہ ایسے سبز لچی بسم اللہ الرحیم الرحیم اور ادرک کے پیس یہ میں اس کے اندر ڈال کے اسے جو انہیں کھوڑا سا بری کار لیتا ہوں اور یہ پانی کے ساتھ ہی جو انہیں ڈ کریں گے کعوے میں تو چلیں کرتے ہیں شروع چلہ جل آگے میں نے چائے والا برطن اوپر رکھ لی ہے اس کے اندر جو انہیں ڈ کر لیتا ہوں پانی بسم اللہ الرحیم الرحیم ایسے پانی بھی ڈ کر لیں گے آدھا کب مور ڈ کر لیتا ہوں اس کے اندر اور ابھی اس کے اندر جو انہیں سب مسائلہ ڈ کر دیں گے لانگ اور دالچینی بسم اللہ الرحیم 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 یہ بھی ڈ کر دیں گے اور سبس لچی ادر کا پیسٹ میں نے بنا لیے یہ بھی ڈ کر دیں گے ابھی تھوڑا سا پانی گرم ہوتا ہے تو پتی کو ڈ کرتے ہیں یہ سب مسائلہ ایسے ڈ کر لیں چینی جو انہیں وہ دودھ بنا ہے دودھ ڈال کے جب اب آلا آ جائے تو پھر بعد میں چینی ایڈ کرنی ہے چینی پہلے ایڈ نہیں کرنی ہے اور اس کے اندر ہی جو انہا دو چمچ جو میں نے پتی لی تھی وہ ایڈ کر دیں گے ابھی اسے جو انہا پکنے دیتے ہیں میں نے اوپر سے اس کو ڈام دیا تھا ڈام کے اس کو پکائیں تو ماشاءاللہ بہت ہی زیک آئے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کعوہ بن کے ہمارا جو انہا تیار ہو گیا ابھی جو انہا ماشاءاللہ بہت پیاری خشب ہو آ رہی ہے ابھی جو انہا اس کے اندر ایڈ کر لیں گے دودھ کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں بناوں گا پانچ کپ ابھی تھوڑا سا اسے پکنے دیتے ہیں پھر بعد میں اس کے اندر جو انہا ایڈ کریں گے چینی کو ماشاءاللہ یہ صحت کے لیے بھی بہت فائدے ماند ہے اور جو گھر میں گیسٹ آ جائے اس کو دیں تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی پسند کرے گا مسالہ چاہے بڑے بڑے ہوتلوں میں ملتی ہے تو میں نے اپنے روم میں ایک دن پہلے بنا کے دیئی ہے تو پھر جو انہا بھی فرمیش کر رہے تھے کہ مسالہ چاہے بنا کے دیں تو یہ فرمیش کے ساتھ جو انہا میں ریسپی تیار کر رہا ہوں چاہے مسالہ چاہے تو میں نے سوچا اپنے ویور کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کریں ابھی اسے پکنے دیتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں اب آلہ آگیا بہت ہی پیارا کلر بنا ہے آپ لوگ اسے جو انہیں ضرور ٹرائی کرنا آئی خوب کی ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چاہے مسالے گی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کرنا اور ابھی اس کے اندر جو انہا ایڈ کار دیتے ہیں چینی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور بہت ہی زہ کزیا دار ہوتی ہے اسے ضرور آپ لوگ جو انہے ترائی کرنا اور اس کا فیڈ بیک ضرور دینا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے جی ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں مسالہ چاہے ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں پک کے بلکل جو انہے ریڈی ہے ابھی اسے جو انہا ڈال دی ہیں کپ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے کو بند کر دیتے ہیں آپ لوگوں نے اسے پکا لینا اچھے طریقے سے یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ بھی ڈالتے ہیں آپ کے اندر بسم اللہ رحمہ الرحمہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں پانچ کپ میں نے بنائی ہے ماشاءاللہ لیکن میں آگے دو کپ ہی چھوک آ رہا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ دو کپ کے اندر میں نے جو نہ ڈال لی ہے تو دوسرے کپ جو نہ میں لیدہ ڈال رہا ہوں تو آئیہوب کی انشاءاللہ یہ ویڈیو پسندہ کی پسندہ ہے تو لائک شیئر ضرور کرنا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دینا یہ کیسی بنی ہے اور کیسی لگی آپ کو ریسپی اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجاتے ہو اسلام علیکم